اچھا آج ایک ضروری ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ جب ہم ٹریڈ سیٹ اپ پروائیڈ کرتے ہیں اس کو کس طرح ایوٹرائز کریں گے اور ریسک ٹو ریوارڈ پر بات کریں گے کہ ون ریشو ون ٹریڈ کیا ہوتی ہے ون پرسن ریس ٹو پرسن ریسٹ کیا ہوتی ہے ہم اس کو کس طرح ایوٹرائز کریں گے پر ایزمپل بہت وقت ہم آپ کے ساتھ اس طرح ٹریڈ سیٹ اپ شیئر کرتے ہیں جس طرح آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے لکھا ہے ڈاٹ ڈے ٹریڈ اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ ٹریڈ جب آپ اس میں پارٹیسپیشن کریں گے تو اس کے ٹرگٹ ہیٹ ہونے میں ٹونٹی فور آور تک لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ایک بات ہے کہ موجودہ پرائیس ہے یہ نیچے ڈاؤن سائٹ پہ جو آپ کو دکھائے گیا ہے کہ کرنٹلی پرائیس ہے ساتھ ایشار یا سترہ یہ توڑا ڈاؤن بھی آسکتے ہیں ساتھ ایشار یا دس تک تو یہ ایک ریجن ہے اس ریجن میں آپ انٹری لے سکتے ہیں اور یہ ایرو ڈاؤن آیا ہے اور اوپر پھر چلے گئے ساتھ ایشار یا پی انتیس کی آس پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس میں آپ انٹری لیں گے توڑا ڈاؤن بھی آئے گا مسئلہ نہیں ہے پھر اوپر سپر کرے گا اچھا دوسری اہم چاہی ساتھ یہ ہے جو آپ نے 사یں مانچ یہ ہے کہ آپ اس کو سپارٹ ٹٹ میں بھی ایٹریلائز کر سکتے ہیں اگر کوئی پیچر کرتا ہے وہ بھی اس کو یوز کرسکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ یہ ونٹری ہو وہنٹریل ہے ونٹری شو واٹی وونٹریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں سٹا پلاس لگائیں گے تو جب آپ اسٹا پلاس ہیٹ ہوگا یا جب آپ اس میں ٹارگٹ لگائیں گے جب آپ کا ٹارگٹ ہٹ ہوگا تو جتنا آپ کا لازد ہوگا اتنا ہی آپ کو لاس ہوتا ہے تو دس ڈالر ان دے کیس آپ کا ٹرگٹ ہیٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ملے گا اچھا ٹو پرسنڈ ریس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پورٹ فوریوم کارٹ ٹو پرسنڈ اس پر لگائے مثال کے طور پر آپ کا یعنی مثال کے طور پر سو ڈالر ہے تو سو ڈالر میں آپ کیا کریں گے اتنا ایمونٹ ڈاٹ کوئن کی خریداری کریں گے کہ جب آپ کا سٹاپلاس ہیٹ ہو جائے تو صرف آپ کو دو ڈالر کی لاؤس ہو گی جب آپ کا ٹرگٹ ہیٹ ہو گی تو دو ڈالر کی آپ کو منافعہ ملے گی اس طرح اگر آپ کے ساتھ ہزار ڈالر ہے تو دو پرسنڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیس ڈالر کی پرابیٹ ہو گی بیس ڈالر کی لاؤس بھی ہو سکتی ہے اچھا اس میں پھر ہم نے بتایا کہ ست اشارہ دس سے لے کے ست اشارہ پاندرہ اس رینج میں ڈاٹ کوئن آپ کو مل جائے تو آپ اس میں خریداری کریں جب آپ کا ٹرےڈ ست اشارہ تیس سے لے کے ست اشارہ پین تیس تک چلا جائے پھر وہاں پہ آپ اس کو سیل آؤٹ کریں ڈی سیا کا مطلب یہ ہے یا سٹا پلاس چیز شرین میں پہ آپ لگائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کا ارادہ ہے ڈی سیا کرنے کا تو ڈی سیا آپ کہا پہ کریں گے چیز شرین میں اگر آپ سٹا پلاس جیس کریں گے تو کہا پہ کریں گے چیز شرین میں کے بعد آپ سٹا پلاس لگائیں گے اگر آپ لگانا چاہیے لیکن آپس اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹو پرسن رسٹ کا ہم کس طرح کلپلیٹ کریں گے اور کس طرح لگائیں گے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں میسا کے طور پر ابھی سفوز کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ پانچ ہزار ڈالر ہے اور پانچ ہزار ڈالر کا ٹو پرسن میں اس ٹریڈ میں لگانا چاہوں گا تو میں کس طرح لگاؤں گا تو پہلے ہم کیا کریں گی ڈاٹ کی ٹریڈ کی طرف آئیں گی مسائل کی طور پر یہ میرے ساتھ ڈاٹ کا ٹریڈ اوپن ہے کرنٹ فائز سے ست اشاریہ سترہ تو ہمارا انٹری رینج ہے ست اشاریہ دس سے لے کی ست اشاریہ پاندرہ تک پر ایزمپل میرے ساتھ اس اکانڈ میں آویلیبل ہے پانچ ہزار ڈالر سپوز پانچ ہزار ڈالر ہے ٹو پرسن رسک اس پہ میں لگانا چاہوں گا تو میں کتنے ڈاٹ کوئن خرید لوں گا کہ اگر میرا سٹا پلاس ہیڈ بھی ہو جائے سٹا پلاس کا ہم نے بتایا کہ ساتھ اشاریہ چیز اشاریہ نینان میں یہاں پہ اگر ہم سٹا پلاس کی بات کریں تو سٹا پلاس ہم لگائیں گی اس جگہ کی نیچی یعنی ساتھ اشاریہ سپر سپر سی نیچی ہم سٹا پلاس لگائیں گی یہاں پہ ڈی سی کریں گی تو ٹو پرسن کس طرح استعمال کریں گی اگر یہاں پہ مرکیٹ آئی نیچی تو ہمیں کتنا لاس ہوگی مسائل کے طور پر اگر ٹو پرسن ہے تو ہمیں لاس ہوگی کتنا سو ڈالر کی لاس ہوگی اگر اندیکیس ہمارا یہ ٹارگیٹ ہیڈ ہو جائے ساتھ اشاریہ تیس اوکے یعنی ونریشو ون ٹرائڈ ہے تو سو ڈالر کی ہمیں پرابیٹ ہوگی تو ابھی کوششن اصل مدعا کے طرف آئیں گے کہ ہمیں کتنے ڈاٹ کوئن خرید نیچاہیے کی لاس ہمارا دو پرسن ہے تو سمپل پرومل ہے اس کا آپ کلکولیٹر اوپن کریں گے مثال کے طور پر یہ میرے ساتھ کلکولیٹر ہے اچھا اب ہم کلکولیٹر کرتے ہیں کتنے ڈاٹ کوئن خرید نیچاہیے مثال کے ساتھ ہمارے ساتھ پانچ ہزار ڈالر ہے پانچ ہزار ڈالر یعنی ٹو پرسن اگر ہم نکالیں گے تو اس کو مائنس ٹو کریں گے اور پھر یہ ہمارے ساتھ جو پرسنٹیج ہے یہ والا نشان لگائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ کل ایمون آئی چار ہزار ناو سو یعنی اتنا لاس ہمی ہوگی سوڈ آدھر کی لاس ہوگی ان دے کیس اگر ہو وہ بھی اتنی ہوگی ابھی ٹو پرسنٹ یہ تو لاس ہو گیا کہ ہمیں سوڈ آدھر کی لاس ہوگی تو اصل کرسن ہے کہ کتنے ڈالر کوئن ڈاٹ کوئن خرید گی یہاں سے جتنا ایمون آئے گا یعنی سوڈ آدھر کی لاس اس کو ہم پھر کیا کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے یعنی ہمارا جہاں پہ سٹا پلاس ہیٹ ہوتا ہے وہاں پہ ہم لگائیں گی مثال کے طور پر ڈالر کوئن کی کرن پرائس ہے کیا ہے کرن پرائس ست اشارہ سولہ ہے سٹا پلاس ہم لگائیں گے چی اشارہ نانان میں بھی تو یہ پرمولہ یاد رکھی کہ ست اشارہ سولہ اگر موجودہ پرائس پہ آپ خریداری کرتی ہے مائنس جہاں پہ آپ سٹا پلاس لگائیں گی چی اشارہ نانان میں اوکے تو یہ اس کا جواب آگیا سپریشارہ سترہ یہ بات ذہن میں رکھ لی کہ ست اشارہ سولہ مائنس چی اشارہ نانان میں ہمارے پاس جواب آگیا کتنا آہ سترہ تو ہم پھر کیا کریں گے سو کو ڈیوائیڈ کریں گے سپریشارہ سترہ پی سو مائن ڈیوائیڈ بائی سپریشارہ سترہ اوکے تو ہم کتنی ڈاٹ کوئن خریدیں گی پانچ سو اٹس چی ڈاٹ کوئن خریدیں گے جب ہم پانچ سو اٹس چی ڈاٹ کوئن خریدیں گی ہمارا سپلاس ہیٹ ہوگا تو ہمیں کتنی لاؤس ہوگی سو ڈالر کی اگر ٹارگیٹ ہیٹ ہو گیا کتنی ڈالر کی فرافیٹ ہوگی ہنڈر ڈالر کی ہوگی اچھا وکر کسی کے پاس ایمان ہے ہزار ڈالر وہ کتنی ڈاٹ کوئن خریدیں گی اچھا پہلے میں اس کو یا پی پانچ سو اٹس چی ڈاٹ کوئن خریدیں گی ٹھیک ہے اچھا اگر ایک اور بند ہے اس کے پاس ہزار ڈالر ہے تو ہزار ڈالر کے دو پرسنٹ نکال لیں گے آپ ٹھیک ہے ہزار مائنس ٹو پرسنٹ ہے یہ آگیا نو سو اسی یعنی بیس ڈالر کی لاؤس ہوگی اچھا تو باقی طریقہ اچھا تو سیم ہے کہ ساتھ ڈشاریہ سولہ مائنس چی ڈشاریہ نانان میں یا پی سٹا پاس لگانے سی پر اشارہ ساترہ آگیا لیکن ہمارا اس کیس میں لاؤس کتنا ہے بیس یعنی بیس ڈالر کی لاؤس ہوگی تقسیمی سی پر اشارہ ساترہ اوکے تو وہ کتنی ڈاٹ کوئن خریدیں گی ایک ساترہ ڈاٹ کوئن خریدیں گی ایک ساترہ ڈاٹ کوئن اچھی ڈاٹ کوئن خریدیں گی امید ہے یہ فرمولہ کو پسند آگیا ہوگا ابھی ہمیں پریٹ کے لیے اپلائی بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کی بلکل سامنے لیکن یہ ٹریڈ جو نے یہ تورہ ڈینجر بھی ہے لیکن میں صحیح اگر آپ اس کو یوٹلائز کرنا چاہے اس پر مولی کی تحت تو کیا کریں گے جہاں پہ ہم آئیں گے پانچ سو اٹس سی ڈاٹ کوئن ہم خریدیں گے کتنے ڈاٹ کوئن خریدیں گے پانچ سو اٹس سی اکی ہمارا اتنا ایمان اس پیس پینڈ ہوگی یہ ویسے ایک تاریخ ہے اگر پیٹر کرنا ہے وہ بھی اس طرح آپ کر سکتے ہیں اگر سپارٹ کرنا ہے تو بھی اس طرح کر سکتے ہیں اچھا لیٹ سپوز اگر ہمارا سٹاپلاس مسائل کے طور پر ہیٹ ہوتا ہے جو سٹاپلاس ہے چی اشار یا نانوے تو ہمارا جو لاز ہوگی سوڑا در کی ہوگی ٹھیک ہے جی چار ہزار اور یہ ہم سکو سارا کا سارا سیل کریں گی مسائل طور پر اگر موجود پرائیس پر ہم سیل کریں گی یہ موجود پرائیس ہے کتنی امانٹ آئی چار ہزار دو سو نو جب ہمارا سٹاپلاس ہیٹ ہوگی تو کتنی امانٹ آئی گی چار ہزار ایک سو نو آئی گی آس پاس رہی گی مسائل کی طور پر چی اشاریہ نانوے تو یہ اتنا ایمانٹ آئی ہوگی اگر ہم ست اشاریہ تیس پر مرکٹ چلا جائے تو کتنی پرائیپٹ ہمیں ہوگی اراؤنڈ بارٹ ون ہنڈر ڈالر لار سمتنگ اکار ڈنکلو دیس پرمولہ اوکے یا پہ ہم یہ لگائیں گے اشاریہ نیتس کرتے ہیں جیسے یہ اوپر جائے تو ہمیں یہ پرائیپٹ ہو سکتی ہے تو امید ہے آج اس یوڈیو میں آپ لوگوں نے یہ لرن کیا کہ آپ ون ریشو ون والا ٹریڈ کس طرح لگائیں گے اور کیا نام ہے ٹو پرسنڈ ون پرسنڈ وہ آپ کس طرح یوٹیلائز کریں گے لیکن یہ تو جسٹ ایک ایگزمپل تھی آپ کے ساتھ میں ساکتا ہے فائپ تھاوزن ڈائزر ہے تو ہم آپ لوگوں کو ریکیمنٹ کرتے ہیں کہ سارا کا سارا ایمانٹ ایک ایٹریڈ میں نلگائی پہلا رول یہ ہے کہ اپنا سارا ایمانٹ ایک ایٹریڈ میں نلگائی آپ ایک ٹریڈ کیلئے ایک ایمانٹ مختص کریں مثال کے طور پر اس ٹریڈ کے لئے آپ ہزار ڈالر مختص کریں یہ ڈاٹ فائن ہے اس کے لئے میں ہزار ڈالر مختص کرتا ہوں اور ایک اور ٹریڈ پھر آپ کے پاس آئے گا اس کے لئے بھی ہزار ڈالر مختص کریں پھر ان ہزار ڈالر پی یہ پر ملائب لائی کریں ٹھیک ہے سمجھ آئی یہ بات یہ تو میں جز میں یہ بتا رہا تھا کیا ایک ٹریڈ کے لئے امسان کے طور پر آپ نے ہزار پانچ ہزار ڈالر لگائی ہے تو پھر پائیو ٹاوزن ڈالر کی دو پرسنٹ یہ ہوگی کسی ٹریڈ کے لئے آپ نے ہزار ڈالر نکال لینے ہیں تو اس پر بھی یہ پر ملائی کریں کی کیا نام ہے ہزار ڈالر آپ نے ایک ٹریڈ کے لگائی ہزار دو پرسنٹ بیس ایمانٹ آتی ہے نا بیس تقسیمی سپریشاریہ سترہ والا مولا ہے نشاء اللہ تعالی باقی اس طرح جو ٹریک وغیرہ ہے اور ٹائم ٹائم آپ لوگ کے ساتھ پر ہم شیئر کریں گے بیس اپ لائک تینکیو